ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی یونیک اسٹیل میں مسالے دار سیم کی سبجی بنانے کی ریشی پی سبسکرائب کیجے فورو پیٹ چینل کو اینڈ ہیٹ کر دیجے بیل آئیکن کو تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے نمسکر جسٹو میرا نام ہے سسوہ آپ دیکھ رہے ہیں فورو پیٹ چلیے آج کچھ نیا بناتے ہیں سیم کی مسالے دار سبجی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پہ دانے لیا ہے اور ایک پہ سیم کھڑی لے لیا ہے تو اس کی میں دونوں سائٹ سے ریشے نکال لوں گی سیم کو ساپ کرنا بہت ضروری ہے اور اسے چیک کرتے بھی ہمیں توڑنا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کس طریقے سے ہمیں چیک کرنا چاہیے یہ دیکھے گا اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ اندر چیک کرنا چاہیے یہ دونوں سیٹ آپ کو دکھ رہی ہوں گی اس کو ہم الگ کر دیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نائب سے کاٹتے ہیں تو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں اور اندر خراب رہتی ہی پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے سیم ساپ کرنے کا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ سبھی سیم کی سیم ریشے نکال لیں گے اور یہ دانے جو میں اچھے ہیں ہم یہاں پہ توڑ کے نہیں بنا رہے ہیں چھوٹے پیسوں میں ہم یہاں پہ بڑی پیسوں میں رکھ کے سیم کی سبجی بنائیں گے بہت ہی جوردس بنے گی آپ نے اگر اس طریقے سے سیم کی سبجی نہیں بنایا ہے تو اس ویڈیو کو رشتہ جنور دیکھیں گے بہت ہی ٹیسٹی سبجی لگتی ہے میں یہاں پہ جس طریقے سے آپ کو سیم کی ریشے نکالتے ہوئے دکھا رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں بس میں اسی طریقے سے سیم کو کھڑی رکھوں گی یہ دیکھیں تھوڑی وہ سیم کے چلکے میں یہاں پہ بھی ریشے جو میں نکال کے رکھا ہوا ہے اور دانے اس کے اندر ہی ہم نے رکھ دیا ہے کیونکہ ساپ دانے ہیں اور یہ جو ہے سیم میں نے یہاں پہ سب کو ساپ کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں آپ چاہے تو اسے تھوڑے سے آدھے پیس میں بھی کر کے بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ تھوڑی لمبی ہی رکھوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی رکھی ہوئی میں نے آدھے ہم نے سیٹ لیا ہے اور آدھے ہی سیم لیا ہے یہاں پہ میں نے گریوی کے لیے جو انگرین ہے اس نے نکال کے رکھا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لیشون کی کلی ہے 15 سے 20 ہیں آپ چاہے تو کم لے سکتے ہیں اگر موٹی لیشون ہے تو یہ چھوٹی ہیں اس لی زیادہ تک رہی ہیں دیڑی انچ ادھر کا ٹکڑا ہے چار ہری میچ اور تین میڈیم سیچ کی ٹاماتل لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ گریوی بنا رہے ہیں جوڑی چی بہت ہی اچھی سبجی بنے گی بہت ہی جبادر ساپ اسے چلوڑ دیکھیں گا اور دو میں نے یہاں پیاج دیا ہے رفٹی چوک کر لیا ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ ادھرک لیشون ہری میچ پیاج کا پیسٹ بنایں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ادھرک لیشون کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں یہاں ٹاماتر کی ہم یہاں پہ پیوری بنا لیں گے اس سیم کی سبجی کو آپ لاش تک ضرور دیکھیں گا بہت ہی جوادر سیسٹی سبجی بنے گی جو بچے اگر نہیں کھاتے ہیں وہ بھی سبجی کو بار بار مانگ کے کھائیں گے میرے یہاں خود بچے جو ہے سوکی سبجی نہیں کھاتے ہیں بہت ہی سبجی کو بہت انٹریسٹ کے ساتھ کھاتے ہیں میں نے یہاں پہ کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے تیل جو ہے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ ہاں پہ سپون میں نے ہاں پہ جیرہ ڈالا ہے اور یہ جو ادر اکلیشن ہری میچ کا پیشٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے یہ تیل تھوڑا سا ہاں پہ آ سکتا ہے اس لیے تھوڑا پلیٹ کو ایسے رکھ دیجئے گا تو ہاتھ پہ نہیں آئے گا اور گیس کی فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہمیں مسالوں کو گھننا چاہیے اس میں اٹ کریں گے میتی باجی جب بھی اگر آپ سبجی بناتے ہیں سیم کی تو میتی باجی جلور یوز کیجئے گا فرائی کرنے میں آپ چاہے تو کسوری میتی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی پڑھیا جوادس ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پہ جو مسالیں اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں اس میں اٹ کر دیں گے ہاپ اسپون ہلدی پاؤنڈر یہ جو کھڑی سیم کی سبجی ہم جو بنانے جا رہے ہیں یہ سنکراتری کی دین ہمارے ہاں پہ اسپیسل بن دی ہے اس میں اٹ کر دیں گے ریڈ چلی پاؤنڈر 2 سپون ڈالیں گے کیونکہ تھوڑی سی سپائسی ہی اچھی لگتی ہے سیم کی سبجی کیونکہ یہ مسالے دار بن رہی ہے اور 1 سپون اس میں گرم مشاہلہ اٹ کیا ہے میں نے اور 2 سپون کورینڈر پاوڑر یعنی کی دھنیا پاوڑر اٹ کریں گے اس میں گیس کی فلیم کو میڈیم رکھنا ہے مسالے بھونتے سمیں گیس کی فلیم کو میڈیم رکھے ہی بھونیے گا نہیں تو مسالے جل سکتے ہیں اور مسالوں کو بہت اچھے سے بھوننا چاہیے تب ہی گریوی میں جو ہے اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پہ مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں تو اس میں اٹ کر دیں گے ٹاماٹو پیوری ٹاماٹو پیوری کو بھونتے سمیں ہمیں گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ تیل نہ چھوٹنے لگ جا تب تک ہم ٹاماٹو پیوری کو بھونیں گے اور یہاں پہ تیل چھوٹ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹ کر دیں گے نمک نمک میں یہاں پہ ٹویسپون اٹ کر رہی ہوں گیس کی فلیم کو میڈیم رکھے ہی بھوننا ہے یہ دیکھئے گا بہت اچھے سے ہمارا جو مسالہ بھون چکا ہے تیل بھی چھوٹ چکا ہے ٹاماٹو پیوری ہماری بھون کے ریڈی ہو چکی ہے تو اس سمیں پہ ابھی اٹ کریں گے ہم یہاں پہ جو سیم کو ہم نے ٹوڑ کی رکھا ہوا ہے اسے ہم یہاں پہ اٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے سیم کو ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں ایکول ہو جائیں اور گیس کے فلیم کو میڈیم رکھے یہاں پہ مسالوں کو ملائیں گے اور اسے ہمیں ابھی دس منٹ اور پکائیں گے کیونکہ جو سیم ہے کڑی رہتی ہے جلدی سے پکتی نہیں ہے تو تھوڑی در اس کو سمیں لگے گا تو میڈیم پہ ہم یہاں پہلے تو اسے ہی پکا لیں گے تھوڑا سام پانی کریں گے آدھا کب زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی سے ملا لیں گے یہ دیکھیں گے اس طریقے سے ملا لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی سبجی لگتی ہے آپ اس سبجی کو جرور بنا کر دیکھیں گے اسے ابھی ہم ڈھاک دیں گے پانچ منٹ بعد پھر سے چیک کر لیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی سیم جو ہے ابھی پکی نہیں ہے اس کو ہم اور پانچ منٹ اور پکائیں گے تھی دیکھیں گے کتنا چوادس کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی میں بہت ہی مست کلر دیکھ رہا ہے اور جو مسالوں کی کسبو آ رہی ہے بہت ہی مست آ رہی ہے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پھر سے ڈھاک دیں گے پانچ منٹ بعد پھر سے چیک کر لیں گے ہم یہاں پہ تو اب جو ہے سیم ہماری تھوڑی تھوڑی سوٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں سوکی تو بنا سکتے ہیں مسالے والی پٹ ہم یہاں پہ تھوڑی سی گریوی رکھیں گے اب اس سمیے پہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی کر دیں گے کیونکہ ابھی جو سیڈ ہے اور جو سیم ہے اچھے سے پکی نہیں ہے اس کو پکانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پہ 1&H پانی ڈالنا ہے سمیں نہیں لگے گا تو 10 منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے سبجی کو ہم یہاں پہ 5 منٹ ہائی فلم پہ پکنے دیں گے اور 5 منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ کر دیں گے اور اس کا ڈھککن بن کر کے ہم اسے 10 منٹ تک پکنے دیں گے 10 منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہاں پہ 10 منٹ ہو چکے ہیں اور سبجی جو ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس میں ڈال لیں گے دھنیا پتی تو یہ یہاں پہ ہماری مسالے تھا سیم کی سبجی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ہم 5 منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سرنگ پلیٹ میں نکال لیں گے میں نے یہاں پہ سرنگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسے روٹی پراتے پوری کے ساتھ یا پھر جیرہ فری ڈائز کے ساتھ کھا کے انجوائی کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پشند آیا تو لائک جلور کیجئے اور سیئل کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکر کر دیجئے سسکر پاس میرے ایکن کی بندن اسے بھی کلک کریں گے تاکہ میرے لیٹیس ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے ملتے بھی نیکس ویڈیو بھی شات میں تب تک کیلئے نمشکار